بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد الرحم اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس اکیڈمی سیکنڈیر میتھمیٹرکس لیکچر سیریز زاری ہے اور ابھی ہم ایکسرسائز 5.3 ڈسکس کر رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم اس کا کوشن نمبر 4 اور 6 ڈسکس کریں گے تو کوشن نمبر 4 اور 6 جو ہیں یہ بسیکلی سیم طرح کے سیم ٹائپ کے کوشن ہیں دونوں میں ہم نے کیا کرنا ہے جو گیون فنکشن ہے اسے آپ نے مینیمائز کرنا ہے تو جو ابجیکٹی فنکشن گیون ہے اسے مینیمائز کرنا ہے کوشن نمبر 4 کی طرف شلتے ہیں کوشن نمبر 4 ابجیکٹی فنکشن آپ کو دیا ہے اس نے 2x پلس y 2x پلس y ٹھیک ہے اور جو کونسٹینٹس ہیں وہ ہیں x پلس y x پلس y greater than equals to 3 اور x 7x plus 5y 7x plus 5y less than equals to 35 اور x greater than equals to 0 اور y بھی greater than equals to 0 ہے ٹھیک ہے دیں اس فنکشن کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا جو z فنکشن ہے اسے مینیمائز کرنا ہے تو یہاں پہلے سب سے ہم اس کی associated equations find کرتے ہیں تو x plus y equals to آجے گا 3 اس طرح اس کی associated equation بن جے گی 7x plus 5y equals to 35 آل رائٹ اس کے بعد اگر ہم اس میں testing point insert کریں testing point ٹھیک ہے تو 0 plus 0 greater than equals to 3 تو یہ false ہے ٹھیک ہے 0 plus 0 greater than equals to 3 نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے false تو اس کی جو 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 شیرڈ کرنا ہے جو graph کو وہ ہم away from the origin شیرڈ کریں گے ٹھیک ہے 7x plus 5y less than equals to 35 0 plus 0 less than equals to 35 تو 0 less than 35 ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ true ہے اسے ہم نے towards region شیرڈ کرنا ہے sorry اس کے بعد x plus y equals to 3 اور 7x plus 5y equals to 35 اس میں آپ put کریں گے x equals to 0 پہلے ٹھیک ہے تو جب x equals to 0 put کیا تو y equals to آگیا 3 اور یہاں جب آپ نے x equals to 0 put کیا تو 5y equals to آجے گا 35 اور y equals to آئے گا 35 over 5 یعنی 7 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں put کرنا ہے y equals to 0 put y equals to 0 تو جب آپ نے اس equation میں put کیا تو simply x equals to 3 آگیا اور یہاں جب y equals to 0 put کیا تو 7x equals to آجے گا 35 so x equals to آجے گا 35 over 5 یعنی 35 over 7 یعنی 5 ٹھیک ہے جی low x آگیا اور y بھی آپ کے پاس آگیا تو values آپ کے پاس بن گئیں اس کی 0 3 coordinate آگے اور اس کے 3 اور 0 اور اس کے لیے 0 7 اور 5 0 ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ ہے trend کا بھی اور simply ہمیں صرف graph چاہیے ابھی تو یہاں ہم پہلے graph بنال لیتے ہیں تاکہ ہمیں corner points کا پتہ چل سکے آل رائٹ تو y میں ہمیں 7 تک value شاہی ہے تو اس کا مطلب یہ 2 ہو 4 ہو 6 ہو اور یہ کوئی 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 0 1 x میں maximum 5 شاہی 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 0 0 0 ٹھیک ہے اور پھر 5 0 تو کوئی یہ والا point ہے تو ان کو آپ اس طرح سے join کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا گراف آگیا اس کی جو ایکویشن ہے وہ 7 x plus 5 y equal to 35 اسے آپ نے red والی x plus y equal to 3 یہ ہے false اسے away shade کرنا اسے اس طرف کو shade کرنا اور یہ true ہے تو اس طرف کو shade ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے درمیان کا یہ جو area ہے یہ سارے کا سارا کیا ہو دے گا shade اور یہ آپ کا graph آگے گا یہ ہی آپ کے پاس اس کا feasible region بھی ہوگا جہاں دو boundary lines ایک انٹرسیکٹ کریں وہ corner points کھلاتے ہیں اس کا طلب ایک corner point دو corner point تین اور چار corner points ہیں اور مزے کی بات کہ ایک بھی جو un-on corner point نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھا آپ کا کام سمپل ہو گیا corner point اور یہاں پہ function z equal to 2x plus y پہلا corner point ہے 0 3 پھر آپ کے پاس 0 7 ٹھیک ہے پھر ہے 3 0 اور last پہ ہے 5 0 تو سارے کو insert کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ پہ minimum value ملتی ہے 0 3 اس کے اندر پوٹ کیا تو 2 into 0 plus 3 equals to آجے گا just 3 0 7 تو یہ ہو جائے گا 2 into 0 plus 7 equals to 7 3 0 2 into 3 plus 0 تو یہ ہو جائے 6 5 5 0 تو اس کا مطلب 2 into 5 plus 0 equals to آجے گا 10 تو minimum value ہمیں شاہی تھی جہاں اس function کو ہم نے minimize کرنا تھا اس کا مطلب کہ یہ corner point ہے 0 3 والا یہ اسے کیا کر رہا ہے function کو minimize Mice کر رہا اور یہ ہمارا solution کہ لائے گا یہ ہمارا question number 4 تھا اس طرح سے last question number 6 question number 6 question number 6 15 اور اس کی ہے x plus 6 y equal to 9 all right اس کے بعد testing point put کر کے check کر لیں 3 x plus 5 y greater than equal to 15 0 0 put کیا 0 greater than equal to 0 اس کے مطلب یہ false ہے اور away shade ہوگا x plus 6 y greater than equal to 9 تو یہ x plus 5 y equal to 15 x plus 6 y equal to 9 so تو ہم یہاں پہ put کریں پہلے x equal to 0 جب put کیا x equal to 0 تو 5 y equal to 15 y equal to 3 5 ڈھا کر divide ہوا تو 3 x equal to 0 6 y equal to 9 y equal to 9 over 6 یہاں لکھتا ہوں y equal to 9 over 6 9 over 6 3 over 2 all right اس کے بعد put 0 put y equal to 0 3 x equal to 15 x equal to 5 ٹھیک ہے یہ put kia y equal to 0 x equal to 9 points آ گئے ہمارے پاس اس کے لیے بنا 0 3 پہلا point اور پھر 5 0 اور یہاں بنے گا 0 اور 3 over 2 اور پھر 9 0 ٹھیک ہے یہ points آپ کے پاس آگئے ان points کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے graph بنا دینا ہے 0 3 ٹھیک ہے چلیں یہ overlap ہو دے گا نیگٹی والی چاہیے نہیں میں نے لکھ رہا ادھر چاہیے 3 تو اس کا طلب 1 2 اور یہ 3 minus 1 minus 2 minus 3 آر پہلا point ہے آپ کے پاس 0 3 5 0 3 5 0 تو یہ رہا کوئی ان دونوں کو آپ اس طرح سے join کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی ساتھ آپ چاہے تو equation بھی لکھیں 3 x plus 5 5 equals to 15 all right پھر ہے 0 3 by 2 0 3 by 2 اس کا مطلب وہ کوئی یہ ہوگا 3 by 2 ٹھیک ہے پھر 9 0 تو 9 0 کوئی یہ ہوگا 9 0 تو اسے آپ جو ہے ایک straight line کے ساتھ اس طرح سے join کر لیں تو یہ ہوگا ٹھیک ہے all right تو یہ بھی away from the origin shade ہونا اس طلب کو shade ہوگا اور یہ بھی away from the region shade ہونا اس طلب ہوگا common region جو ہے وہ کون سا ہے common یہ والا سارا یہ گیا ہو جائے گا آپ کے پاس solution ہو جائے گا 3x plus 5y equal to 15 اور پھر ہے x plus 6y equal to 9 یہ 3 سے multiply کر دیں گے تو یہ بن جے گا 3x plus 18 y equal to 27 minus گیا تو یہ cancel ہو گیا تو یہ minus 13 آگیا minus 13 y equal to minus 12 تو y equal to 12 over 13 ٹھیک ہے اسے آپ کسی equation میں put کر دیں y کو ہم اس پہ put کر دیتے x plus 6y equal to 9 ٹھیک ہے تو یہ سے x آجے گا 9 minus 6y تو 12 over 13 تو 13 LCM آجے گا 13 9 0 107 107 117 sorry 117 minus 6 12 0 72 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 45 45 over 13 ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے رہ جائے گا اس کے مطلب آپ کے پاس corner points آگئے 12 12 over 13 اور 45 over 13 اور 12 over 13 اور جو 2 ہیں وہ آپ کو non ہے ٹھیک ہے 45 over 13 میں پوٹ کر لیں گے تو 45 over 13 into 3 plus 12 over 13 ٹھیک ہے تو 13 LCM آجے گا سو 45 into 3 تو 135 ٹھیک ہے 135 plus 12 تو 135 plus 12 جو ہے 147 بنتا ہے ٹھیک ہے 147 over 13 بنتا ہے یہ 147 over 13 تو definitely یہ value جو ہے زیادہ یہ ہے اور یہ بھی 27 ہے تو اس کا مطلب یہ 0 اور 3 جو ہے یہ اسے کیا کر رہا ہے تو minimize کر رہا ہے تو اس طرح یہ جو ہماری exercise ہے یہ complete ہوگی اس میں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو کہیں جو ہے میرے سے کمی بے شریعتی ہو تو اس کے لئے معاصلہ وہ ضرور mention کیجئے گا تاکہ جو میری ہے اصلاح ہو سکے ٹھیک ہے میں ابھی ایک قالب علم ہوں تو انشاءاللہ نیکس lecture سے ہم جو ہے نیکس lecture سے نیکس chapter سٹارٹ کریں گے تب تک اپنا اور جانس کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے bu ٹھیک ہے نیکس